ہماری والدہ فورت انتھی پانچ سال پہلے پانچوں بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو کھانا کھلائیں گے تو اس نے میرے پاؤں پکڑ لیا بوکے ہیں مجھے بھی کچھ نہیں میں نے کہا جی میرے پاس تو ختم ہو گیا جو میرے پاس تھا پانچ سو کا برگر کھاؤں یا اپنے بچوں کے لیے پانچ سو کا کھانا لے کے جاؤں ہم ہوت بھی یہ کھانا کھاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ طرف ان کو اکلاتے ہیں ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ڈیجیٹل پاکستان کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں اسلام علیکم ناظرین ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نوال فیاز ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لاتے ہیں میرشہ آپ کے لیے کچھ موٹیویشنل اور انسپائرنگ سٹوریز تو آج کی سٹوری میں ملوانے جا رہے ہیں ہم آپ کو ایک ایسے شخص ہے جنہوں نے کئی غریبوں کو کھانا کھلا کے خدمت خلق کی ایک عالی مثال قائم کی جی ہاں ناظرین آج موجود ہے ہم شاہد نوی صاحب کے ڈیرے پر لوزانہ شام کو تقریباً دو سو لگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو بات کرتے ہیں ان سے اور مزید جانتے ہیں ان کے بارے میں اسلام علیکم سر کیا حال آپ کا وآلیکم السلام ورحمت اللہ جی سر سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے کچھ اپنے بارے میں بتائیں جی میں یہاں ایک گلشن آوی کے ساتھ ایک عبادی ہے ساندھا باتیاں جو ایک ٹرائب ہے آرائی فیملی کی سب کاسٹ ہے باتی یہ سارے لوگ یہاں رہتے ہیں تو میں یہاں میرے فور فاترز بھی یہاں جاتے تھے یہاں سے میرا تعلق ہے اور پنیاب نیورسٹی سے میں نے ایم بی اے میں گولڈ میرل لیا تھا اور اس کے بعد میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں سکولز ہیں میرے مختف ناموں کے ساتھ تو اس وقت تعلیم کے شعبے کے ساتھ ربستا ہوں سہی سہی تو سر یہ جو خدمت خلق کا ایک عمل ہے ایک شوق تھا ایک کہلیں کہ خیال ہے یہ آپ کے معلومے کب سے آیا یعنی کہ کب سے آپ اس پر کام کر رہے ہیں ہماری والدہ فور تو انتی پانچ سال پہلے اور اس وقت ہم پانچوں بھائیوں نے یہ فیصلہ بیا تھا کہ ہم جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو کھانا کھلائیں گے تو رات کو مغرب کے وقت ہم روزانہ کھانا کھلاتے تھے پیچھلے چار پانچ سالوں سے تو پھر کوویڈ آ گیا اور کوویڈ میں پھر ظاہر ہے لوگوں کو بیٹھ کر کھانے کی اس طرح اجازت نہیں تھی سوشل دسٹینسنگ تھی تو پھر ہم نے وہ سبزیوں کا ایک کام کیا چار ہزار فیملیز کو سبزیاں دیتے تھے پھر کوویڈ ختم جو ہوا اور تو پھر ہم نے رات کو جو ہے وہ مکڈونلز کے برگر اور کی ایف سی کے برگر اور پیزا اور یہ چیزیں باندھنے شروع کر دی پھر کوویڈ پیڈیمک ہو گیا تو اس کے ساتھ پھر ہم نے جو ہے وہ اوکسیجن سلنڈرز جو ہے لوگوں کو دینا شروع کر دیے اور اس کے بعد سے جب یہ تھوڑا سا ریلیو ملی ہے دوبارہ سے تو ہم نے اب دوبارہ سے یہ کھانے کا سلسطہ شروع کیا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم بٹھا کر لوگوں کو تیکیبند دوستو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ روزانہ چھے بجے ہم کھانا کھلاتے ہیں اور اس میں کسی دن سبزی کے ساتھ گوشت ہوتا ہے گوشت روزانہ ہوتا ہے اچھا گوشت روزانہ ہوتا ہے کبھی سبزی کے ساتھ گوشت ہوتا ہے کبھی دال کے ساتھ گوشت ہوتا ہے کبھی چاول کے ساتھ گوشت ہوتا ہے تو یہ ایک روٹین ہے جو آپ کی طرف سے کھانا گرہ ان کو پروائیڈ کیا جاتا ہے اس میں آپ ہائجین کا اور سفائی کا پاپر خیال رکھتے ہیں جی الحمدللہ یہ جو ہمہود بھی یہ کھانا کھاتے ہیں اتھے اتھے ایسا نہیں ہے کہ ان کو اکھلاتے ہیں ہمارے بچے وہ اکثر اس کھانے کو مگو آگے گر پر بھی کھاتے ہیں ابھی بھی ہم آپ کے ساتھ یہاں کھائیں گے انشاءاللہ تو اس میں پورا وہ خیال رکھا جاتا ہے جو ہمیں جو احتیاطیں برتنی چاہیے وہ ساری کس ساری برتی جاتا ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں آپ انہیں کیسے کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں بڑی تعداد میں دوستو لوگوں کو مینج کرنا پر انہیں تقسیم کرنا کھانے وغیرہ کا یہ ہم نے ظاہرہے وہ کرسیاں ٹیبل لگائے ہوئے ہیں اور ظاہرہے اب کیونکہ پانچ سال ہو گئے ہیں تو پانچ سالوں میں ظاہرہے ہمیں اتنا تجربہ تو ہو گیا ہے اور کرسیوں پر رام سے بیٹھ کے سکون سے وہ کھاتے ہیں جب تک اس پیڑ پر کے کھانا نہیں کھا لیتے ہیں ہم ان کو اڑھاتے نہیں ہیں اور پھر دوبارہ ایک شف لگتی ہے یہ شام کو ساڑھے پانچ بجے ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں اور تقریبا ساڑھے چھے سات بھی تک ختم ہو جائے اچھے تقریبا ساڑھے سات بجے بج جاتے آپ کو تو اس میں یہاں پر جو ایسو پیز وغیرہ ہیں آپ ان کا کیسے خیال کرتے ہیں کیونکہ کووڈ ہے؟ ہاں جی ایسو پیز کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے تمام لوگوں کو ویسے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ ماسک پہنے ایک سوشل دسٹینسنگ کا خیال کریں لیکن جائسا آپ دھارے پورے شہر کے اندر یہ پاکستان کے اندر اس کا کلچر دیکھ رہے ہیں اسی کلچر سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے پھر اللہ کے راستے میں جب آپ ڈے رہے ہوں تو پھر آپ سختی والا معاملہ کریں تو وہ بھی بات مناسب نہیں لگتی تو اس لیے بہت سختی کر نہیں سکتے ہم ہاں کر نہیں سکتے پھر وہ لوگوں کے اندر ایک پرسپشن بنتا ہے کہ بھی یہ کیونکہ دے رہے ہیں تو اسی بنیاد پر سختی کر لیں تو وہ بہت سختی ہو نہیں سکتی لیکن جو ممکن ہوتا ہے وہ کرتے ہیں تو یہ جو آپ مہنگے برینڈز کے جیسے مکڈوانلڈز کے ایف سی او پی ٹی پین کے برگر پیزا شوارما ان کا جو ایک ٹرینڈ آپ نے سٹارٹ کی ہے ایک آئیڈیا بڑا یونیک سا آئیڈیا ہے کہ آپ رات کے وقت تقریباً ایک بچے آپ نکلتے ہیں اور سب کو ہی پروائیڈ کرتے ہیں اس کے پچھے کیا آپ کا ایک تھیم تھا کیا آئیڈیا تھا آپ کا اس کے پچھے تو دو بات ہیں ایک تو ظاہر ہے وہ جو کمیونٹی ہے ان کے لیے یہ باتیں تو ظاہر ہے وہ سنتے ہی ہیں یعنی کہ ظاہر ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے ہر چیز کی ایڈ ان کے سامنے ہوتی ہے ظاہر ہے ایک خواہش پیدا ہوتی ہے دلوں کے اندر کے بھی ہم بھی اس کو کھائیں لیکن ظاہر ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ میں پانچ سو کا برگر کھاؤں یا اپنے بچوں کے لیے پانچ سو کا کھانا لے کے جاؤں تو وہ پھر اس لیے اک روبانی دیتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اگر آپ مسرد کا باعث بن جائیں کہ جو نہیں افورڈ کر سکتے اور آپ ان کو وہ کھلائیں تو ظاہر ہے اس سے ایک آپ کو دلی سکون بھی ملتا ہے آپ کی روح کو بھی سکون ملتا ہے اور ایک مسرد بھی ہوتی ہے دوسرا یہ کہ ظاہر ایک فرق ہے ایک جو ہے با وسائل آدمی میں اور ایک غریب آدمی کے فرق ہے اس کو مٹانے کی تھوڑی بہت کوشش ہمیں کرنی چاہیے میں تو یہ خیال کرتا ہوں یا میرا یہ سوچ ہے یا اللہ مینہ مجھے توفیق دے کہ ہم شہر کے اندر جو ہے وہ مقدم مقامات کے اوپر فریزر رکھیں اور یہ پرموٹ کریں اس بات کو کہ جو اہل سروت ہیں جن کے پاس پیسے ہیں وہ جہاں اپنے بچوں کے لیے کوئی مہنگی چیز خریدتے ہیں وہ ان کے لیے بھی کھانے کی مہنگی چیز خرید لیں کوئی ایک خرید لیں اور اس فریزر کے اندر ڈال دیں اور وہاں پر یہ پرموٹ کریں کہ جس نے کھانے آئے لے اور کھانے بلکل یہ بہت اچھا خیال ہے کیونکہ ہمارا یہاں پہ بہت سا سائبی استطاعت ایسے لوگ ہیں جو اس بارے میں نہیں سوچتے اور اتنا خیال نہیں کرتے تو اس میں آپ کو کوئی ڈونیشنز بھی پروائیڈ کر جاتی ہیں یا آپ سارا خود کرتے ہیں یہ جو ہمارا شاووالا پروگرام ہے اس میں تو ہم کسی سے کوئی ڈونیٹ نہیں لیتے اور نہ ہی ہم کرتے رات والے میں شروع میں زاہر ہے ہمیں خود کرنا پڑا تو زاہر ہے مک ڈونلڈ بھی ہمارے سارا راپتہ کر رہے ہیں کہ بھی آپ ہمارا رات کو جو ہم سے بھی لے لیں اس طرح یہ آپ نے ایک براہ برینڈ ہے لیاس ٹکا کڑائی والے وہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ایک کلو کڑائی دیتے ہیں اور ہفتے اور اتوار کو دو کلو کڑائی دیتے ہیں اس طرح زاہر ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں شریک ہو گئے ہیں کچھ اپنی مردی سے وقتن وقتن کرتے رہے ہیں ہم ایک ہاس مقدار میں چیزیں لے آتے ہیں اس کے بعد جو بھی ایکسٹر آنی ہوتی ہے وہ پھر کوئی نہ کوئی دوست اس کو کر لیتا ہے تو یہ صرف لاہور شہر میں ہی آپ کر رہے ہیں یا آپ نے سکوچھا آگے ہیں یہ اس وقت تیرہ شہروں میں ہو رہا ہے جس میں کراچی، ہیدر آباد، ساہیوال، لاہور، شہوپورا، کوئٹا، اس کے بعد سیالکورٹ، کچھنا والا، سلام آباد، راولپنڈی، یہ سارے شہروں کے اندر ہو رہے ہیں اس میں جماعت اسلامی یوت کی جو ٹیم ہے وہ اس جسٹیبوشن میں ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے پورے شہروں کے اندر ہیں اچھا اچھا، تو سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کووٹ کے ڈیز میں آپ سبزیاں وغیرہ لوگوں کو فراہم کرتے تھے تو اس کا کیا سین تھا کہ آپ جا کے ان کو دیتے تھے یا وہ آپ سے لینے آیا کرتے تھے اور پیکنگ ہوگا رہا ہے اس میں بھی یہ تھا کہ ہمارا یہ فارمولا یہ تھا کہ ہم نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کسی کی عزت نفس کو مجرور نہیں کریں گے اور یہ جو لوگ ہم نے چار ہزار ڈینٹیفائی کیے تھے یہ بھی کہ لوگ ہمارے پاس جو اپلیکیشنز لے نہیں آئے ہم خود گئے تھے تمام بادیوں کے اندر جہاں جہاں میں فیل ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مستق ہیں تو ان کے گھروں میں ہم حمود پچھاتے تو ہمارا یہ میکنزم تھا کہ ہم دینے بھی رات کو مغرب کے بعد جاتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو یہ بالکل فیل نہ ہو کے بھی ان کے گھروں میں سبزیاں آرہی ہیں تو اس میں بھی دو ڈائیسو لوگوں کی ٹیم تھی جو جماعت ایسلامی یود سے ان کا تعلق تھا جو سارے لوگ میں منڈی سے چیدیں لاتا تھا وہ اس کو پیک کرتے تھے پھر کمیونٹی کے لوگ اس میں شامل ہو گئے جو لے رہے تھے ان میں حواتین مرد شامل ہو گئے اور یہ سارے بانڈنے کے لئے اپنی موٹسیکلز پہ گاڑیوں پہ دکشوں پہ یہ جاتے تھے سر لوگوں کا کیا ریکشن ہوتا ہے ان کو کیسا لگتے ہیں وہ کتنی جو آپ کو پیار ملتے ہیں ایک دعائیں ملتی ہیں کیا آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں میں اس میں میں نے پہلے کہ دو واقعات ہیں اور وہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے تو وہ بڑے انسپائرنگ تھے یا موٹیویشنل تھے پہلا جس جس دن سے یہ کام ہم نے شروع کیا تھا وہ پہلے دن ہم نے راشن تقسیم کیا اور یہ ایک پکی تھٹی کی ابادی تھی وہاں ہم گئے تھے تو وہ سمجھیں کہ کوئی پچاس ساڑ لوگوں کا راشن ہوگا تو راشن جب اس ختم ہو گیا تو ایک عورت ہاتوم نے اس سے کہہ رہے ہیں وہ زیادہ عمر کی تو نہیں تھی چاریس ساتھ اس کے عمر ہوگی تو اس نے میرے پاؤں پکڑ لیا اور اس نے مجھے کہا کہ میرے جو بچے ہیں وہ گھر میں جو ہیں وہ بوکے ہیں مجھے بھی کچھ تھے میں نے کہا کہ میرے پاس تو ختم ہو گیا جو میرے پاس تھا وہ اس نے میرے اتنی زور سے میرے پاؤں پکڑا کہ مجھ سے ہلا نہیں گیا تو پھر میرے جیل میں جو پیسے تھے میں نے اس کو دیئے پر اس دن بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بھئی اب جب تک کووڈ ہے ہم اس کام کو کریں گے اور پھر ہم نے اس کو کیا اب اللہ نے یہ توفیق دیا ہے تو کووڈ کے بعد بھی ہم اس کام کو اسی ترتیب کے ساتھ جوابہ کر رہے ہیں اور یہ عظم رکھتے ہیں کہ اس پوری کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ ہم جو ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر دس ہزار روٹی لگائیں اور دس دس روپے کی تین روٹیاں دیں اچھا اس کے لئے پلاننگ ہم کر رہیں انشاءاللہ تندور ہم لگائیں گے اور انشاءاللہ لوگوں کے گھروں میں یہ روٹی ہم پچھائیں گے اس میں غریب اور امریکہ کوئی فرق نہیں ہوگا اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اس میں ڈلیوری کا بھی پورا سسٹم ہم بنائیں گے تاکہ جو بھی چاہیں ہمیں کال کریں ہم ان کے گھر میں روٹیاں جو ہم پچھائیں یعنی کہ آپ ڈلیوری کا بھی خود پروبائیڈ کیا کریں گے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ احساس محرومی ہیں یہ اس کا کوئی شکار نہ ہو ہر ایک کے ساتھ براوری ہو تو یہاں پر جو آپ کا ڈیرہ یہاں پر آپ نے کھانا ہویا ہے کہاں بنتا ہے یہاں پر یہ بالکل ساتھ ہی ہم نے اس کا تندور لگایا ہوا ہے ہم نے ایک جو ہے وہ سمجھے کہ کوک رکھا ہوا ہے جو زانہ ہمائیں کھانا پکا کے دیتا ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے کس کمیونٹی سے ہوتا ہے یہ مزدور طبقہ ہے دیاریدار طبقہ ہے ورک شاپوں میں کان کرنے والے لوگ ہیں کچھ ہواتین جو ہیں وہ روزانہ آتی ہیں وہ یہاں سے سالن لے کے جاتی ہیں اس طرح کے جو غریب طبقہ ہے یہاں آنے والے لوگ تو وہ ہی ہیں تو آپ کو اس پورے کام میں جتنا بھی آپ کا ستیٹ اپ ہے اس میں آپ کو جو میجر چیلنجز ہیں وہ بھی کچھ فیس کرنے پڑا ہوں گے تو آپ نے کیا کیا پرابلم سب تک فیس کیا ہوں گے لیکن میں تو میں نے تو اس کام میں مسارت ہی مسارت دیکھی ہے مجھے کوئی مشکل نہیں آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا کام تھا اور اللہ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اللہ نے مجھے چن لیا کسی وجہ سے وہ پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی اس لیے وہ کام ہو رہا ہے مجھے کبھی کوئی چیلنج نہیں آیا اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم ایسی قوم ہے کہ یہ یہاں تو دینے والی بہت ہیں اور اگر یہ کوئی پراپر کرنے والا ہو اور لے کے چلنے والا ہو تو لوگ اس کو دیتے ہیں لیکن آپ کی طلب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے نہ آپ پیسے دیں اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نیشن میں دیں کیونکہ میں جو کھانا یہاں دیتا ہوں اس میں کوئی زکاة کا کوئی پیسہ ہم استعمال نہیں کرتے اور میری یہ خواہش ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے جس کے پاس وسائل ہیں اور جو چاہتا ہے کہ ہمیں دے وہ اپنے گھر سے کریں وہ اپنے گھر میں دو لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے دس کو کھلا سکتا ہے سو کو کھلا سکتا ہے وہ اس کو کھلائیں اور اپنی کمیونٹی میں کریں تاکہ یہ جو ہمارے ہاں ایک احساس محمرومی ہے یہ خواہشات تو ظاہر ہے ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ پاک مجھے اپنے راستے میں کوئی شہادت کی موت نصیب فرما دیں کسی طرح سے بھی تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا بالکل ٹھیک ہو گیا سر آپ زندگی میں آگے خود کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کے کیا پلانز ہیں اور آپ کیا کہنا چاہیں گے میرا تو میں نے آپ کو کہا کہ بھی یہ پلان تو میں نہیں کیا پلان تو اللہ ہم یہ کرتے ہیں انسان تو بس اس میں رنگ برتا ہے اپنی کوشش سے اپنی صلاحیت سے تو میرا تو یہ پلان جو میں نے آپ کو دو تین پلان بتائے ہیں یہ ہیں باقی کاروباری لحاظ سے میں کبھی پریشان نہ ہوا ہوں نہ میں کبھی ہوتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ایج اس وقت جو ہے اس میں اور کوئی دس پندہ سال میں چیلوں گا اور میں نے کیا کرنا ہے تو اب جتنا کام اللہ پاک مجھ سے اس حوالے سے لے لیں اس کام کی وجہ سے میری جو میری پانچ بیٹی ہیں الحمدللہ تو ان پانچ بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کبھی مرتبہ دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور سر بلکل لاز پہ آپ ہمیں جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ہمارے سننے والے ہیں اور جتنے بھی صاحب احتتاعت لوگ ہیں جو کہ اس طرف نہیں آتے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے اس بارے میں نہیں سوچتے آپ انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے بس میں انہیں یہی کہنا چاہوں گا کہ مال جو ہے وہ اس وقت تک آپ کا ہے جب تک آپ کے سانس چل رہے ہیں جس دن وہ سانس ختم ہو جاتی ہے وہ مال کسی اور کا ہو جاتا ہے اس کے اوپر آپ کا حق نہیں رہتا تو ہم نے جو سیکھا ہے ہم نے جو پڑا ہے ہم نے جو سنا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو جانا ہے وہ ہمارے مال ہیں اور جو ہم اپنے ہاتھوں سے چیز تو تقسیم کر لیں گے وہ ہی ہمارے کام آئے گی بظاہر دنیا میں رہتے ہوئے انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بھی شاید میں ہمیشہ کے لئے یہاں رہوں گا وہ مہم ہو جاتا ہے انسان کے ذہن سے کہ وہ کبھی مرے گا تو بہرحال مرنا تو سب نہیں ہے اس لئے میں ان سب لوگوں سے ایک گزارش کروں گا کہ اللہ سے تجازت کریں آپ اپنے کاروبار کر رہے ہیں آپ پرافٹ کماتے ہیں آپ اس میں سے خسارہ نہیں چاہتے تو اللہ کے کاروبار میں کوئی خسارہ نہیں ہے بلکل ایسا ہے انشاءاللہ سب سب سے میں آپ کو یہ ہی کہوں گی کہ آپ جیسے لوگ بہت کم ہیں لیکن جتنے بھی ہیں اللہ کی خوشی سے اللہ کی مہربانی ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں ہی کہوں گی کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا اور دین ناظرین یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ شاہر نوید صاحب آپ نے سنا کہ انہوں نے کس طرح سے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا اور خدمت خلقی ایک عالی مثال قیم کی امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا اسی طرح سے ہمیں سپورٹ کرتے رہیے ہمیں دیکھتے رہیے تب تک کے لیے اللہ حافظ